کل دوارکہ میں پشمی لوگ سبھا میں پردھان منتی نرندر موڈی جی آ رہے ہیں میرا چھتر کی جنتہ سے نویدن ہے کہ وہ کارکرم میں آئے اور پردھان منتی نرندر موڈی جی کے بھاشن کو سنیں ان کا کیا وزن ہے وہ کیسے دیش کو لے کر آگے بننا چاہتے ہیں اور ہمارے چھتر کے لئے ان کے مرین میں کیا پلان ہے یہ سب ہمیں واپتہ چلے گا تو میرا کربت نویدن ہے دلی پشمی دلی کے سبھی لوگوں سے اور دوارکہ کے سبھی لوگوں سے باتوں کو سنیں شواتی مالیوال جی دلی مہل آئیوک کی ادھرش رہی ہیں اور ابھی سانسد ہے اپنی ہی پارٹی کے مکہ منتی کے گھر ملنے جاتی ہیں اور ان کے اپنی پارٹی کے سپریم پاور کے ساتھ ان کے ساتھ گھر ان کے سامنے گھٹنا ہو جاتی ہے تو بہت بڑا کوشش مانک ہے اپنے آپ میں اور دلی کی جنتہ اس سے شرم شار ہے کہ ایسی گھٹنا ہوئی انہوں نے دلی پولیس کو بھی وہی سے فون کیا شواتی جو خود دلی پولیس پر سوال اٹھاتی رہی ہیں لیکن یہ بھی بات بڑی مطلب یقین والی ہے کہ انہوں نے فون دلی پولیس کو ہی کیا کیونکہ دلی پولیس سب کی مرد کرتی ہے تو دلی پولیس جب وہاں پر پہنچی انہوں نے فائر کرانے میں جرور ٹائم لگایا ہے لیکن یہ گھٹنا مکہ منتی کے گھر پر سانسد کے ساتھ ہونا اپنے آپ میں شرم ناگ ہے یہ تو ان کی پرانی عادت ہے الجام لگا کر بھاگ دینا اور پھر معافی مانگ لینا کتنے لوگوں سے آن ریکارڈ معافی مانگ رکھے ہیں ان کے جیوال جنہے تو یہ بھاجپا کی جو بات ہو رہی ہے آپ ہی کی سانسد ہیں آپ کے گھر پر ہیں آپ سے ہی ملنے آئے تھی آپ کے سامنے گھٹنا ہوئی پریس کانفرنس کر کے کہہ دو نا پریس کانفرنس کر کے کہتے کہ شادی مالی والا جھوٹ بول نہیں ہے ساجش بتانا آئیے کرنا آپ بتائیے کیا گھٹنا ہوئی تھی آپ میڈیا کو بلا کے جب پولیس سینڈ ریکیرٹ کری ہے تو آپ ہی اس سینڈ کا بتا دیجئے کی کیا ہوا تھا لیکن جھوٹ بولا ارون کے جیوال جی کے عادت ہے